صبح جس آدمی نے تحجد پڑی ہو، نہماز پڑی ہو، وظائف کیے ہو، سارا دن اس کے ادھر اینرڈی رہتی ہے اس کی قوت فیصلہ میں پاور ہوتی ہے، اس کی بات میں پاور ہوتی ہے یہ اینرڈی ہے، میرے نبی نے فرمایا، نماز اینرڈی دیتی ہے تو صوفیہ وظائف بھی بتاتے جسے بندے کو اینرڈی ملے یعنی اس کی روپ پاور فلو ہو، دسویں محرم بہت سے لوگ جمع تھے آپ کے پاس تو مخدوم جہاں نے فرمایا، آج جو سورہ اخلاص ایک ہزار بار پڑے گا، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور چار نفل، چار رکعت نفل خوشنودی خسمان پڑے اے 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 اے، کمال کی چیز بتائی ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ پڑی، پھر میں نے اس کو عمل کیا میری کوشش ہوتی ہے کہ چیز پر عمل ہو سکتا ہے تو کر کے پھر آپ کو سنو چار رکعت نفل میں نے مخدوم جہاں سے جب پڑے ہیں تو میں نے فوراں ادا کیے خوشنودی خسمان ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے میں اسادہ ترجمہ کرتا ہوں یعنی زندگی میں کئی لوگوں کے آپ نے حقوق ادا نہیں کیے ماں ہے، باپ ہے، بہن، بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، بیوی ہے حقوق آپ نے ادا نہیں کیے، میس ہوگئے، انسان ہے، ہو جاتے اب ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ وہ تو آپ کے ذمہ پڑھا رہا، قیامت کے دن فسیں گئے آپ تو اب آپ وہ حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آرزو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اے اللہ پاک، تو ہماری طرف سے ادا کر دے، ادا کی جیسے بھی ہو یہ ہے چار اکات نفل خوشنودی خسمان تو جن لوگوں نے، جو لوگ ابھی میرے سن رہے ہیں، ان کے اب با دنیا سے چلے گے وہ خدمت نہیں کر پائے، حقوق ادا نہیں کر بائے ماں چلی گی، حقوق ادا نہیں کر بائے یا کسی کا کوحق وہ دنیا سے چلا گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ سن لیجئے یہ زبردست چیز دے دی ہے، مخدوم جہانے اب آپ نے وضو کیا، دو نفل اللہ سے ارز کرو، اللہ یہ دو نفل میں پڑھ رہا ہوں تیرے لیے میری طرف سے جو حقوق ماں باپ اساتذہ رشتہ دار کے میں ادا نہیں کر پایا تو ادا کر اور مجھے معاف فرمانے اب اس کا طریقہ سن لیجئے، یہ چار اکات کیسے پڑھنے ہیں آپ نے؟ چار اکات نفل، واسطے اللہ کے اے اللہ جن کے حقوق میں ادا نہ کر سکا تو ادا کر دے اور مجھے معاف کر دے پہلی اکات، سورة الفاتحہ پڑھی آپ نے تین بار آیت القرصی اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص دوسری اکات، فاتحہ پڑھی آپ نے اس کے بعد تین بار الہاک متقاسر پوری سورہ اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص تیسری اکات پھر آپ نے پڑھی تو سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورة القافرون اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پھر چوتھی رکت میں آپ ہوئے کھڑے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی اس کے بعد پچیس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو بعد میں پھر دعا مانگو اے اللہ پاک میں اپنے ماں کے اپنی ماں کے اپنے باپ کے یا جس جس کے حقوق ادا نہیں کر پایا اے پروردگار اے اللہ مجھے معاف کر اور تو اپنی طرف سے حقوق ادا کر دے یہ ایک بہترین تحفہ ہے بہاروانوں کے لئے اور باقی سب مسلمانوں کے لئے جتنے ناظرین سن رہے ہیں ٹھیک ہے وضو آپ نے ایک مجلس میں فرمایا اور آپ کے بیان جو ہیں وہ حدیث قرآن کی روشری میں ہوتے تھے کہ صوفیہ کے ادا میں سے ایک عدب ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا کیونکہ وضو مومن کا احتیار ہے جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی وضو جو ہیں یہ دنیا سے الگ ہونے کا نام ہے اور نماز اللہ سے ملنے کا نام ہے تو جتنا آپ الگ ہوں گے اتنا ہی آپ قریب ہوں گے کیا تشریح ہے محدود میں جہاں کی خدا قسم کہ جتنا الگ ہوگے اتنا قریب ہوگے تو جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی تو وضو کرنا بہت بہت دھیانکہ گرے خاص طور پر وضو کرتے ہوئے ہم اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں آنکھ بند مطلب کیا کرو اس کو کھولو ایک تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا گیلہ نہ ہو تو فرض کا ایک حصہ رہ گیا دوسرا آپ کی آنکھیں جو ہیں ان میں پانی نہیں پہنچتا ان میں پانی کچھ چانا ضروری ہوتا ہے وہ ضروری میڈیکلی طور پر ویسے نہیں تاکہ آپ کی آنکھیں صاف رہیں آپ کی آنکھیں صحیح رہیں پتہ نہیں کیا گیا کیمیکل آنکھ میں ڈلتا رہتا ہے تو دوسرا یہ چیزیں اکثر لوگوں کی سوکی رہ جاتی ہے یہ سب جتنے سن رہے ہیں دھیان دیجئے گا یہ یہ اس وقت تک گیلی نہیں ہو سکتی جب تک آپ پانی لے کر یوں اپنا ہاتھ نہیں ماریں گے ان کو یہ اس وقت تک گیلی نہیں ہوگی آپ چاہے جتنا مرزی اس طرح اس طرح کرتے رہیں اس طرح اس طرح کرتے رہیں یہ ادھر سوکہ رہ جاتا ہے تو وہ پانی لے کر اس کو ایسے ہاتھ مارنا یہ سوکہ رہ جائے تو بھی وضو نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آپ جب پونٹ ہوتے ہو تو اس کی ایڈییں جو ہیں اس پر جب تک ہاتھ نہیں مارو گے وہ کئی نہ کئی سے سوکہ رہ جائے گا یہ فرائز میں کسی چیز کا سوکہ رہ جانا وہ وضو ان کا بلی تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی دیکھو ولی ہمیں کیسی کیسی تربیہ دیتے ہمیں ولیوں کوئی چھوڑ دیا نہ ابن عبادت میں مزا رہا نہ نماز مزا رہا تو درو نماز و دل بیرو گشتہا اے کنت بمہمانی اینچنی حالت پرشانہ شرم نیائد نماز میکھونی تو نماز میں ہوتا ہے اور تیرا دل نماز سے باہر مہمانی میں لگا رہتا ہے اپنی اس پرشان حالی پر شرم نہیں آتی پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے اینچنی حالت پرشانہ شرم نیائد نماز میکھونی شرم نہیں آتی اونگلی یا چومنا آپ لوگاں اوٹھے چومتے ہو بیہار والو چومتے ہو نا یہ انگلی چومتے ہو اشدو انہ محمد الرسول اللہ پر تو دیکھو اعتراض کسی کے مو چومنے پر ہونا چاہیے کسی کی انگلی چومنے پر ہونا چاہیے اپنی انگلی کو چومنے پر یہ اعتراض کہا ہے کا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کوئی سسٹم کا مسئلہ ہے میں اپنی انگلی چوموں اپنا بازو چوموں جو مرضی چوموں فرق نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ میں کسی کو چوموں تو تو اعتراض ہو سکتا ہے شریعت آجائے وہاں محمد الرسول اللہ ہم یہی ایک ہے ہم انگلی چوم کے یوں لگا لیتے ہیں اس مسئلے کو آپ نے بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے حضور کے نام کی تظیم کی نیت سے تو آنکھوں میں کوئی مرض پیدا نہ ہوگا نبی نہ نہ ہوگا مادن البانی ملوم آج سے تقریباً چھے سو اٹھارہ سال پہلے بھی لوگ حضور کے نام پر انگلیاں چوم کر اپنے آنکھوں کو لگاتے تھے چھے سو اٹھارہ سال پہلے بھی اب انہوں نے جو سیکھا وہ اپنے استاذ سے انہوں نے جو سیکھا بخارہ، قراصہ، عراق، بیت المقدس تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جو چومتے ہو یہ نیا مسئلہ نہیں ہے ہاں روکنا نیا مسئلہ ہے کرنا نیا مسئلہ نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے مدینے میں دیکھا ایک دفعہ تو میں نے وہ مدینے کو جہاں آزام دے رہے ہیں وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی چوم رہا تھا اپنی انگلی کو تو میں نے وہاں بھی دیکھا روزے کے بارے میں مقدوم جہاں فرماتے ہیں آپ کے سامنے حدیث کا تذکرہ ہوا مقدوم جہاں نے حدیث پڑھی ہمارے ولیہ کامل حدیث سے بے خبر نہیں ہوتے آپ کے سامنے حدیث پڑھی گی مجلس میں جب حدیث پڑھی گی اس دن آپ حدیث کا درست دے رہے تھے جب یہ حدیث آئی ہر شیعہ کا دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے تو سوال کیا حضور یہ دروازہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرما دیکھئے ذرا ذہانہ دیکھئے کہنے لگے ہر عبادت کی رکاوٹ نفس اور اس کی خواہشات ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں حجر پہ نہیں جا رہے ہیں تو بیچ میں کیا چیز رکاوٹ ہے وہ نفس یا کوئی خواہش تو روزہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ نفس کو ہی کمزور کرتا ہے اس لیے روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے یہ نفس کو ہی کمزور کر دیتا ہے جب کمزور کر دیتا ہے تو بس پھر عبادت دہلونا شروع ہو جاتی ہے کیا بات ہے محدود جہاں کو سیلوٹ ہے